امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں اور اپنے اپنے گھڑوں میں محفوظ ہیں ناظرین آپ کسی بھی لڑکی یا آنٹی کسی کو بھی چاہے وہ شادی شدہ ہے یا گھر شادی شدہ جس کے بھی دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا چاہتے ہونا وہ یہ والا نقش استعمال کر لیں یہ عمل ٹوٹے ہوئے عاشقوں کے لئے بہترین عمل ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے عمل کام نہیں کرتے یا ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا وہ یہ والا نقش استعمال کر لیں آپ یقین کریں آپ دعاوں میں بھی یاد رکھو گئے یہ اتنا زیرہ پاورفل جلالی تویز ہے جو میں آج آپ لوگوں کو دینے کے لئے آیا ہوں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس عمل کا طریقہ کار بہت زیادہ آسان ہے اس کو کیسے استعمال کرنا کیا کرنا ہے بہت ہی زیادہ آسان عمل ہے یہ والا تو ناظرین اس عمل کو آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے کیونکہ ناظرین یہ عمل جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت عمل کر چکا ہوں کوئی بھی لڑکی یا جس کا بھی میں نام لکھتا ہوں وہ مجھ سے نہیں محبت کرتی وہ یہ والا نقش ضرور استعمال کریں تو ناظرین اس عمل کو مرد اور روڑت دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں کسی کے لئے بھی کوئی بھی پبندی کا باعث نہیں ہے تو ویڈیو کو اہنے تک لازمی سے دیکھئے گا مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل ایک طریقہ کر کے سمجھ آجئے اور ایک بات اور ناظرین عمل کی اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو عمل کی اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب لائک لازمی سے کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو عمل کی اجازت مل جائے تو ہم میں اس عمل کو شروع کرتا ہوں پہلے کھانے میں آپ لکھو گے تین دفعہ نونوں اور ساتھ پھر اگلے کھانے میں لکھو گے آپ لوگ چھے اس کے بعد اس کے اگلے کھانے میں لکھو گے دو اس کے بعد پھر یہاں پہ تین دفعہ نونوں اور لکھو گے یہاں پہ چار اس کے بعد یہاں پہ آجئے اگلے کھانے میں یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے سات پھر یہاں پہ لکھو گے آپ لوگ نو پھر نو پھر نو اور یہاں پہ لکھو گے پانچ اگلے کھانے میں آجئے یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے تین دفعہ نونوں اور یہاں پہ لکھو گے چھے اس کے بعد اگلے کھانے میں لکھو گے آپ لوگ دو ٹھیک ہے ناظرین اب اس سے اگلے کھانے میں آجیں یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے تین دفعہ پھر نو نو ٹھیک ہے اور لکھو گے سات پھر یہاں پہ لکھو گے آپ لوگ چھے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے تین ٹھیک ہے ناظرین اس کے بعد اس کے اگلے کھانے جونسہ ہے وہاں پہ آپ لوگ لکھو گے سات نو نو اور نو ٹھیک ہے ناظرین تین لائنیں مکمل ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ یہ علامہ ڈالو گے اس کے بعد آپ لکھو گے تین دفعہ نو نو اور آٹھ اس کے بعد اگلے خانہ میں آپ لوگ لکھو گے اکیلہ تین اس کے بعد یہاں پہ اکیلہ تین لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے پانچ نو 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 ٹھیک ہے ناظرین اب یہ نقش مارا بالکل مکمل ہو گیا یہاں پہ آپ لوگوں نے صرف اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اس عمل کو کہاں پہ لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دوں ناظرین اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے اس میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہو آپ سے محبت کرے آپ کے ساتھ چاہت کرے آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہ جائے اس کے پہنے ہوئے کپڑے پہ آپ نے اس عمل کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کے نام لکھنا ہے لکھنے کے بعد اس عمل کو جلا دینا چاہے کوئی بھی ٹائم ہو کوئی بھی دن ہو اس میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے جیسے ہی آپ اس عمل کو جلا دو گے اس عمل کی جو راک ہوگی اس عمل کو آپ لوگوں نے سنبھال لینی ہے ٹھیک ہے آپ کا جب بھی قبرستان کی طرف چکر لگے یا کسی وران جگہ کی طرف چکر لگے تو وہاں پہ اس عمل کو گھرا دیجئے گا اس راک کو ٹھیک ہے جو راک تھوڑی سی بنے گی اس کپڑے کی تو ناظرین جو آپ نے اس عمل کو صرف جلانا ہے آپ کا کام ایک دن کے اندر اندر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس عمل کو بتا رہا ہوں گا جب بھی آپ کا کہیں بائی چکر لگے اس عمل کو گھرا دیجئے گا آپ دعاوں میں یاد رکھو گے اور آپ ہمیں اتنا کی زیادہ سپورٹ کرو گے کہ آپ لوگ سوچ نہیں نہیں سکتے اس عمل کو آپ لوگ کر کے دیکھئے کہ آپ لوگ ہمیں دعا ہی دھو گے تو ناظرین مکمل طریقہ کارا سمجھا دیا سب کچھ آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمان سے کر لیجئے گا ملتے ہیں